نحمد و نسلی اللہ رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقح قولی وجعلی وزیر من اہلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسالکا علما نافیا رزکا طویبا وعملا متکبلا آمین سلم آمین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابرہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابرہیم انکا حمید مجید شرع کتاب العزان باب 65 باب امام کا آواز بلند آمین کہنا یہ کہاں پر با آواز بلند ہم قیام کی بات کر رہے ہیں ابھی تک قیام میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا بسم اللہ کا پڑھنا تقبید ہاتھوں کے باندنے کا طریقہ اور پھر کیا کیا تلاوت کی جائے اور قیام ہی کی حالت میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین کے قوالے سے کیا طریقہ اکار امام کا اور مقتدی کا اس کے حوالے سے خدیص کہاں جا رہے کہ امام با آواز بلند آمین کہیں گے حدیث نمبر فورٹی ایٹ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حدیث میں ایک تعقید ہے کیا کہ جب امام آمین کہے یعنی امام نے آمین پھر کیسا کہنا ہے اونچی آواز سے کہنا ہے کیونکہ اونچی آواز سے ہوگی تو مقتدی سن کر کچھ رسپونڈ کریں گے جب امام آمین کہے اس کے جو پہلے گزرے گناہ وہ بخش دیے جائیں گے کوئی بلند آواز میں آمین کہنے کی تعقید امام بھی بلند آواز میں اور امام کی آمین سننے کے بعد پہلے نہیں سننے کے بعد کیونکہ امام سے آگے بڑھ جانا مقتدی کے لیے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس کے لیے وعید ہے تو جب امام بلند آواز میں آمین کہے گا تو اس کے پیچھے مقتدی بھی بلند آواز میں آمین کہیں گے گیا ایک قصول اور ایک حکم کہ امام بلند آواز سے آمین کہے جاہری تلاوت میں دوسری بات یہ کہ مقتدی امام کے پیچھے عمل کریں اور مقتدی بھی اونچی آواز میں آمین کہیں یہ تو حکم اور اس حکم سے ملنے والے عجر اور فضیلت کا حوالہ دیا گیا کہ جب مقتدیوں کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافق ہو جاتی ہے یعنی سنکرنائز کر جاتی ہے ایک کی ٹائم پر دونوں آ جائیں گے کوئنسائٹ کریں گے تو پھر ایسے اونچی آواز میں کہنے والے مقتدیوں کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے یہ اس عمل کی فضیلت ہے کویا کیا لگ رہا ہے کہ بھا جماعت نماز کی فضیلت نظر آ رہی ہے کے نہیں اور اس کی بھرقت نظر آ رہی ہے کے نہیں کتنی کتنا فضیلت والا عمل ہے بھا جماعت نماز کا کہ فرشتے فرشتے کونسنٹریٹ کرتے ہیں فرشتے توجہ کر رہے ہوتے ہیں اور صرف مقتدی ہی امام کی اقتدا نہیں کر رہے ہوتے فرشتے ساتھ اقتدا کر رہے ہوتے ہیں اس عمل کی فضیلت پتہ چل رہی ہے بھا جماعت نماز کی فضیلت پتہ چل رہی ہے امام کی اقتدا کی فضیلت پتہ چل رہی ہے اور پھر یہ پتہ چل رہے آپ دیکھیں کہ نماز کی فضیلت کتنی زیادہ ہے کہ نماز کے ایک عمل کی وجہ سے پچھلے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ یہ بات میں بہت تفاہ کہا کرتی ہوں کہ نماز پوری کی پوری کیا ہے گناہوں کی بخشش کا ایک سنیرہ موقع ہے اور نماز پوری کی پوری کیا ہے افضل عمل اب کرنے درجات کو بلند کرنے جنت کو خاصل کرنے اور جہنم سے نجات کا بہترین عمل اور عبادت ہے اسی لئے اس کو دین کا بنیادی اور پہلا رکن بنایا گیا تو لہٰذا جب یہ آمین کہتے ہیں تو پھر دیکھیں ذرا تاثر کریں کہ وہ آمین کا محول کیا ہوتا ہے اور یہ محول آپ نے جماعت میں خاص طرح پر اگر حرم کی نماز دیکھیں تو اس میں ایسے گونجتی ہے نا سارے مقتدیوں کی آواز کے ویسے ہی لگتا ہے کہ شاید وہ ایکو اور وہ ریزننس کے ساتھ لگتا ہے کہ واقعی فرشتوں کی آواز بھی ساتھ اسی موقع پر موجود ہے تو لہٰذا یہ جماعت کی اہمیت بھی ہے نماز کی اہمیت بھی ہے اور اس عمل کی خاص فضیلت بھی ہے امام مالک کے نزدیک اس میں اگر ہم آمین بالجہر کے حوالے سے آراء دیکھیں آئمہ اکرام کی تو آراء فرق ہے امام بخاری نے تو واضح طور پر اپنی حدیث کو کوٹ کر کے اپنی رائے دے دی امام مالک کے نزدیک رائے یہ ہے کہ وہ آمین نہ کہی جائے امام ابو حنیفہ کے نزدیک آمین پکارنا جائز نہیں یعنی پکار کر کہنا جائز نہیں امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے نزدیک رائے وہی ہیں جو امام بخاری اپنی حدیث سے دے رہے ہیں کہ امام اور مقتدی دونوں آمین بالجہر کا احتمام کریں اور وہ اپسل ہے جو لوگ آمین بالجہر کی فضیلت کو اور اس کے عمل کی تاقید کرتے نظر آتے ہیں ان میں سے بعض کے نزدیک یہ عمل مستحب ہے اور بعض کے نزدیک میں واجب ہے تو آمین بالجہر کے حوالے سے پھر اگر آئے دیکھیں کہ آمین کہنا تو واجب ہے لیکن آمین بالجہر واجب نہیں ہے آمین کہنا واجب ہے لیکن آمین بالجہر یعنی اونچی آواز میں کہنا واجب نہیں ہے الپتہ آمین بالجہر کی فضیلت بہر کیف ضرور موجود ہے صحیح عدیث سے ثابت ہے نا اور ویسے یہ اتنا چھوٹا سا عمل ہے کیا اونچی آواز میں آمین کہنا کیا بہت بڑا مشکل اور بھاری اور گرام چھوٹا سا عمل ہے اس کی فضیلت اتنی بڑی ہے اور اس سے ملنے والا عجر بہت بڑا دھیر ہے گناہوں کی بکشش پچھلے گزرے وے گناہوں کی بکشش تو لہٰذا پھر کیا ہے پسندیدہ یہی ہے کہ اس مستحب عمل کو اپنا کر اس کے عجر کو سمیٹنے کا احتمام کیا جائے یہ کونسے گناہوں کی بکشش ہیں یہ بات ہم بہت دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ایسی احادیث اکثر صغیرہ گناہوں کی بکشش کے لیے ہیں یہ جو اکثر حدیث اس حوالے سے آتی ہیں ان سے مراد اکثر صغیرہ گناہ ہیں کبیرہ گناہوں کی بکشش توبہ اور اللہ کے کرم عجود و سخا سے ہی ہے باب نوبر سکسٹی سکس آمین کہنے کی فضیلت حدیث نوبر فورٹی نائن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آمین کہتا ہے تو آسمان پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اگر ان دونوں کی آمین ایک دوسرے سے مل جائے تو اس نمازی کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں گویا بلکل وہی حدیث جو پچھلی حدیث کا محفوم ہے باب نوبر سکسٹی سیون شمولیت ہے سب سے پہلے ہی رکو کر لینا یعنی کوئی شخص آتا ہے با جماعت نماز کا تمام ہو رہا ہے سب بندی ہوئی بھی ہے وہ پیچھے سے آتا ہے اور وہ سب میں شامل ہونے سے پہلے ہی نماز کی امام جس قیفیت میں وہ اس قیفیت میں شامل ہو جاتا ہے یہ تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ اگر جماعت کھڑی ہو چکی ہو پیچھے سے کوئی شخص بعد میں آئے تو اس کو امام اور مقتدی جس حالت میں ہے تقبیر کہنے کے بعد اس کو اسی حالت میں شامل ہونا ہے لیکن لازم کیا ہے سب سے علاوہ نہیں پہلے اس کو سب میں آنا ہے جس سب میں جب جہاں جگہ اس کو جگہ ملتی ہے وہاں آنا ہے اور پھر اس کے بعد امام اور مقتدیوں کے ساتھ عمل میں شامل ہونا ہے سب سے ہٹ کر الگ سب بنانا یا سب سے الگ کھڑے ہونا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے حدیث نمبر فوق ہنرڈین ففٹی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پہنچے جب آپ رکو میں تھے گویا منی دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض جماعت نماز کا احتمام کروا رہے ہیں آپ امامت کر رہے ہیں صحابہ اکرام مقتدی ہیں اور کونسی رکت ہے اس کا تائین نہیں کیا گیا لیکن لیکن سارے مقتدی اور امام جو ہیں وہ رکو کی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں تھے میں صف میں شمولیہ تھی سے پہلے پہلے ہی انہوں نے رکو کر لیا یعنی صف میں شامل نہیں ہوئے جہاں دیکھا کہ نماز کھڑی ہو چکی ہے وہ وہیں پہ کھڑے ہو گئے اور رکو میں چلے گئے یعنی صف بندی کی اہمیت جماعت میں صف میں شامل ہونے کی اہمیت پتا چل رہی ہے صف میں شاملیہ سے پہلے ہی انہوں نے رکو کر لیا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارا شوق اور زیادہ کرے لیکن آئندہ احسا مت کرنا شوق کس چیز کا تھا جماعت میں شامل ہونے کا شوق تھا جماعت کی فضیلت کو پانے کا شوق تھا امام کی اقتداء اور اتباع کا شوق تھا اور بعد جماعت نماز میں شامل ہونے اور اس کے احتمام کا شوق تھا تو آپ نے جو عمل اچھا دیکھا آپ نے اس کی تعریف بھی کی اس کی اضافے کی دعا بھی کی اور جہاں جو عمل درست نہیں کیا تھا یعنی جماعت میں شامل ہونا تو پسندی تھا تھا لیکن صف سے الگ کھڑے ہو کر جو عمل جماعت کے مقتدی اور امام کی طرح کا کیا تھا اس کی نفی آپ نے کی کہ آئندہ کبھی بھی جماعت کے ساتھ شامل ہو تو صف سے ہٹ کر الگ نہیں صف بندی جماعت کی ایک بہت اہم رکن ہے بعد جماعت نماز کی اہمیت میں سے ایک بہت اہمیت کا حامل رکن اس کی صف بندی ہے تو لہٰذا با جماعت نماز کرنے والا صف سے ہٹ کر الگ الیدہ کھڑا نہیں ہوگا صفوں کے اندر تو گیپ اگر آ جائے تو وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے اس نے ہم نے دیکھا تھا کہ اگر کوئی ایک شخص کو وضو ٹوٹ جاتے وہ وضو کے لیے جاتے تو لوگ ہٹ کے اس خلا کو پر کر لیں گے اگلی صفوں کو پہلے پر کرنا پھر پیچھے صفوں کے اندر آنا اور کہیں خلا آ جائے تو آپ اس میں جڑ جانا اور ہم نے کہا تھے کہ اس مقصد کے لیے اپنے پاؤں کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ حرکت تک دینے کی اجازت موجود ہے باب نمبر سکسٹی ایٹ رکو میں پورے طور پر تکبیر کہنا حدیث نمبر فور فیفٹی ون تکبیر کہنے کا تصور یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں جانے سے پہلے تکبیر پکارتے تھے نماز بنیادی طور پر کیا ہے اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے تو اگر آپ دیکھیں تو نماز میں اللہ اکبر تکبیر اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان بہت کسرت سے ہے نماز بنیادی طور پر اللہ کی کبریائی کا اطراف سکھاتی ہے دل میں راسک کرتی ہے عقیدہ توحید اللہ کی صفات کے ساتھ جمع دیتی ہے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے نماز کا پہلا کلمہ آزان میں آزان کا آغاز ساتھ اقامت کا آغاز تقبیر کے ساتھ نماز کا آغاز تقبیر کے ساتھ نماز کے ہر رکن کا آغاز تقبیر کے ساتھ تو لہٰذا ہر جو ڈیفرنٹ پورشن ہے اس کا آغاز بھی تقبیر کے ساتھ ہو رہے ہیں نماز پوری کی پوری نمازی کے دل میں اللہ کی کبریائی اس کی بزرگی اس کی شان توہید کے ساتھ اللہ کی صفات اور صفات میں سے سب سے بڑی صفت اللہ کی کبریائی کی صفت جو ہے وہ دل میں راسخ کرتی ہیں اور نماز بنیادی طور پر اللہ کی کبریائی دل میں راسک کر کے نمازی کو کونسی صفت سے متصف کرتی ہیں آجزی کی صفت کبریائی اللہ کی ہے اور بندہ کیا ہے نمازی آجز ہیں بندے کے اندر تقبو نکال کے آجزی ڈالتی ہے یہ بار بار کی تقبیر بنیادی طور پر یہ تربیت کرتی ہے تو اپنا محاسپا کیا کریں اپنی نمازوں کی ادائیگی اور آپ دیکھیں کہ نمازوں کی ادائیگی کے بعد استغفراللہ پھر کیا ہے اللہ اکبر تو لہٰذا لگتار شروع سے لے کے اند تک کبریائی کا تو نماز پڑھنے کے باوجود اگر ہماری نماز نے ہماری تکبر کی نفی نہیں کی اور ابھی بھی اگر مزاج میں سرشت میں روئیوں کے اندر اگر کہیں گھومند ہے کہیں غرور ہے کہیں اکڑنے اتنانے فخر جتانے کا طریقہ تو اس کو ہمیں نکالنا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری نماز ابھی ہماری تربیت نہیں کر رہی نماز کی تربیت کا شاید پہلا انصر یہ کہ اللہ کی کبریائی دل میں سما جائے اور اپنا تکبر دل سے نکل جائے آجزی اور انکساری نماز کی تربیت کا ایک لازمی انصر ہے اور ایک نمازی اگر آجزی کے زیور سے آراستہ نہیں ہوا تو اس کی نماز نے ابھی اس کی تربیت کا آغازی نہیں کیا اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں آجزی کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی توفیق قطاب فرما دے اور یہ جو تکبیر کے کلمات ہیں آپ کو بتا ہے کہ یہ سری اور جہری دونوں قسم کی باجمات نمازوں میں ہوتے ہیں اور ان کا ایک تو مقصد جو میں نے تربیت کے حوالے سے بتایا اور دوسرا مطلب بھی کہ نماز کے جو ڈیفرنٹ پارٹس ہیں جو نماز کی ڈیفرنٹ ارکان ہیں ان کو بھی آپس میں ممتاز کرنے کے لیے تکبیر ہی پکاری جاتی ہے یعنی قیام کے بعد رکو سے پہلے تکبیر اس کے بعد سجدوں کے درمیان سجدے میں جانے سے پہلے تو لہٰذا ڈیفرنٹ جو ارکان ہیں نماز کے ان کو ڈیفرنشیئٹ کرنے کے لیے ان کی ڈیفرنس کو آڈینٹیفائی کرنے کے لیے اور یہی تو طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بیچھے بھی بتایا تھا کہ اگر مقتدی ایمان کو اپنی آنکھوں سے نہیں بھی دیکھ رہے تو اس تکبیر کے پکارنے سے ان کو پتا جل جائے گا کہ اب ایمان اس حالت کو بدل کر اگلی حالت میں منتقل ہو چکے ہیں اسی لیے یہ تکبیریں جاہری اور سری دونوں دونوں کے ذمکی نمازوں کے اندر یہ تکبیریں بہر کے پکاری جاتی ہیں حدیث نمبر فور ففٹی وان حضرت ایمان عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہمرا بسرا میں رماز ادا کی اور وہ فرمانے لگے کہ انہوں نے ہمیں وہ نماز زیاد دلا دی جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے پھر انہوں نے کہا کہ جب آپ سر اٹھاتے تھے اور جب سر جھکاتے تھے تو اس وقت تکبیریں کہتے تھے یہ سجدے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے صحابہ اکرام کا یہ کال ایک تو یہ بتا رہے کہ ان کی یادوں میں کیا بسا تھا ان کی یادیں ان کی جو ان کی میموریز کے اندر کیا چیزیں بسی تھی آج ہم پھر محاصبہ کریں ہماری یادوں میں کیا بسا ہے ہم نے اپنی یادوں اور اپنی میموریز میں کیا رچا بسا رکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور صحابہ اکرام کی یادوں میں صلاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سیرتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت نمونے اور آپ کی سیرت کی آلبم کی خوبصورت تصویریں اللہ ہمارے دل میں بھی سما جائیں ہماری یادوں میں بھی سما جائیں اللہ ان کا حسن ہمارے دلوں میں گھر کر جائیں اور اللہ ان خوبصورت نمونوں اور خوبصورت رنگوں کے مطابق اپنی شخصیت کے خد و خال رنگنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما تو دیکھیں ان کی یادوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بسی تھی اور پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ حسد علی کی نماز نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد کرا دی کویا صحابہ اکرام اجمعین کی نماز کیسی تھی آپ کی تعقید کے مطابق صلو کما رعی تمونی صلی صحابہ اکرام زندگی کے ہر شعبے میں ہوتی رسول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نماز میں پوری کی پوری من و انسنتوں کا احتمام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کتنی باریکی سے احتمام کیا ہوگا حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کہ حضرت عمران بن حسین نے کہا کہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد آگئی یہ ہے وہ شہادت دین کی ہم کلمہ شہادت تو اپنی نماز میں پکارتے ہیں لیکن کیا ہماری نماز نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دیتی ہے اپنے آپ سے پوچھیں کیا میرا قیام میرا رکو میرا سجود میرے تشخد میرے نماز کا ایک ایک رکن کیا گواہی دیتا ہے کیا میری نماز کو دیکھ کر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہیں کیا میری نماز کو دیکھ کر میری اولادیں مسنون نماز سیکھ سکتی ہیں کیا میری نماز کو دیکھ کر لوگ مسنون نماز کا طریقہ سمجھ سکتے ہیں اگر نہیں تو اپنی اصلاح کیجئے اللہ ہمیں اپنے قول فعل عبادات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی گواہی دینے والی سنتیں اپنانے والے روئیے بنا دے باب نمبر سکسٹی نائن جب سجدہ کر کے کھڑا ہو تو تکبیر کہنا ہے حدیث نمبر 452 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے جب رکو کرتے تو بھی تکبیر کہتے پھر جب رکو سے اپنی پیٹ اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمدہ کہتے اور اس کے بعد بحالت قومہ ربنا ولک الحمد کہتے کویا اب آگے سارے کے سارے آگے رکو کی کیفیت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رکو کی کیفیت کیا تھی سب سے پہلی کیفیت جو پتا چل رہی ہے کہ آپ رکو میں جانے سے پہلے تکبیر کہتے تھے یعنی وان بائی وان اب ہم رکو کی ساری کیفیت دیکھیں گے کہ رکو میں آپ پکارتے کیا تھے رکو میں آپ کا پوزیشن پوسچر کمر کا ہاتھ کا جوڑوں کا گھٹنوں کا کیا ہوتا تھا تاکہ ہمیں رکو کی کیفیت پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت سے پتا چل جائے تو سب سے پہلی بات کہ رکو میں جانے سے پہلے آپ کی سنت تکبیر کا پکارنا اور پھر یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جب آپ رکو سے کھڑے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ فرماتے تھے کھڑے ہوتے وقت تکبیر کہنا سنت سے ثابت نہیں ہے سمی اللہ لمن حمدہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ رکو میں رکو میں نمازی پہلے اللہ کی حمد و سنہ کرتا ہے رکو میں نمازی اللہ کی حمد و سنہ کرتا ہے اور پھر حمد و سنہ سے کھڑے ہوتے وقت وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری حمد و سنہ سن لی اور پھر مزید کہتا ہے کہ اللہ مزید تیرے لی حمد و سنہ ہے اور پھر قومے میں کھڑا ہو کے مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے کلمات جو آگے آتے ہیں وہ پکارتا ہے کیا تاثرہ رہے ہیں کیا یہ لگنی رہا کہ نماز میں گویا بندہ اللہ سے ہم کلام ہے پہلے اللہ کی تعریف کرتا ہے پھر اٹھتے ہوئے کہتا ہے میرے رب نے سن لی میری تعریف پھر کہتا ہے اللہ تیرے لیے ہی تعریف ہے بلکل ایسی قیفیت اگر ہم نماز کا ترجمہ سمجھ کر پڑھیں تو واقعتا ہم پر یہ قیفیت ہوتی ہے کہ جیسے ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم کلام ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دیکھ رہا ہے اور یہ اللہ کی ملاقات ہے کہ ہم مجھ سے باتیں کر رہے ہیں پہلے اس کی تسبیح کرتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ تو انہیں سن لی نا پھر ہم اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اللہ ہمیں نماز میں اپنے اوپر یہ قیفیت تاریخ کرنے کی توفیق عطا فرما یہ جو کلمہ کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم اللہ علیہ وآلہ من خمدہ کہنا اور ربنا ولک الحمد کہنا اس میں تسمی اور تحمید ہے باب نمبر سیونٹی بحالت رقو ہاتھ گھٹنوں پر رکھنا یعنی رقو کی کیفیت اور پوزیشن اور پوسچر کیسا ہوگا حدیث نمبر فور ہنرڈین فیفٹی تھری حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ان کے بیٹے حضرت مصب نے ان کے بیٹے حضرت مصب نے ان کے پہلوں میں نماز ادا کی یعنی باب بیٹا اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں نماز ادا کی حضرت مصب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر یعنی اپنے دونوں ہاتھ یوں جوڑ کر ان کو اپنی رانوں کے درمیان رکھ لیا یعنی رقو میں جب جانے لگے تو اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر اپنی ٹانگوں یعنی گھٹنوں کے درمیان رکھ لیا میرے والد نے مجھے اس فیل سے منع فرمایا اور کہا کہ پہلے ہم بھی ایسے کرتے تھے پھر ہمیں ایسا کرنے سے روک دیا گیا کس نے روکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حکم دیا کہ دورانے رکو اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھا کریں گویا رکو میں ہاتھوں کے رکھنے کی کیفیت یہ کیفیت سنت سے بھی ثابت ہے اور یہ کیفیت حدیث میں اس حدیث میں اس کی تاقید بھی موجود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود بھی اسی طریقے سے نماز ادا کرتے تھے اور اسی طرح کا عمل جو ہے وہ ہمیں حضرت سعید بن ابی وقیاس کے بیٹے حضرت مصب سے پتا چل رہا ہے کہ میں والد کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا اور میں نے اس کو اس انداز سے ادا کیا یہ جو ہاتھوں کو اپس میں باندھ ہتھیلیوں کو اکٹھا کر کے دونوں گھٹنوں یا رانوں کے درمیان رکھنا اس عمل کو تطبیق کہا جاتا ہے تطبیق مطابقت کر کے دونوں کو گھٹنوں کے درمیان یا رانوں کے درمیان رکھ لینا تو گویا رکو میں تطبیق کا تصور درست نہیں ہے صحابی کے بیٹے نے یہ عمل اپنایا تو صحابی نے آپ کو حدیث اور سنت کا حوالہ دے کر ان کے تطبیق کے اس عمل کی نفی کی کہ صحابہ کا ایک طریقہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اپنے بچوں کی نماز کی اصلاح کرتے ہیں اپنے بچوں کی نماز میں جہاں سنت کا طریقہ موجود نہیں تھا وہاں ان کو سنت کے طریقے سکھاتے لَقَدْ قَانَا لَقُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ میرے اور آپ کی لئے پہ نمونہ کیا ہے ہم اپنی اولادوں اپنی ماتہتوں کی نماز کو بڑی کلوزلی اور بڑی منیوٹلی ابزرب کیا کریں ان کی نماز کے کسی عمل کسی پوزیشن کسی پوسچر کسی جیسٹر میں اگر سنت سے ہٹا ہوا عمل ہے تو حدیث اور سنت کا حوالہ دے کہ اپنے ماتہتوں اپنی اولادوں کی نمازوں کی اصلاح مسنون نماز کے طریقے کے مطابق کرنا یہ صحابی کا طریقہ اس واقعے سے نظر آ رہا ہے اور پھر انہوں نے صحیح طریقہ بتایا اصول پھر وہ یہ ہے آپ کا اصول بھی یہی تھا صحابہ کا اصول بھی یہی ہے قرآن کا طریقہ بھی یہی ہے جہاں ڈونٹ بتایا جائے وہاں ڈو بتا دیا جائے ایسے ہاتھ نہ رکھو تو پھر کیسے رکھوں وہ صحیح طریقہ بھی بتانا ضروری ہے دعوت کا لازمی انصر یاد رکھی اور یہ بچوں کی تربیت میں بھی یاد رکھیے گا بس اوقات میں عام روز میرا زندگی کی تربیت چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ایک دو سال کا بچہ آپ نے بس اوقات دیکھا ہوگا کہ بچے زد کرتے ہیں بہت زیادہ اور زد کی عادت پڑ جاتی ہے بکہ ہم ان کو گروسلی اگدم سے ایک کام سے منع کر دیتے ہیں ان کے پاس ایک چیز ہے ہم اس کے ہاتھ سے چھین لیتے ہیں یہ چھوری مت پکڑو وہ چھوٹا سا ایک عملی جیسچر ہے میں آپ کو بتاؤں جو بچوں کو زد سے روک دیتا ہے وہ زد کا تصور تب ہی آتا ہے جب ایک بچے سے چیز لے لی جاتی ہے اس کو ایک کام سے روک دیا جاتا ہے اور اس کے دماغ کو خالی چھوڑ دیا جاتا ہے اس وقت وہ خالی دماغ پھر چیختا ہے تو بچوں کو اگر زد سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ان کی عملی تربیت میں ان سے اگر کوئی چیز لیں تو ان کو ایک چیز سجیسٹ کر دیں ان کو ایک چیز پروائیڈ کر دیں اور یہ دعوت کا بھی طریقہ ہے قرآن کا بھی طریقہ یہی ہے جہاں عمر آتا ہے جہاں نہیں آتی ہے وہاں اکثر عمر آپ نے ساتھی دیکھا ہوگا حدیث کا طریقہ بھی یہ ہے اور یہاں صحابی کا طریقہ بھی اپنے بیٹے کو ایک طریقے سے رکا تو ساتھ ہی کریکٹ طریقہ بھی بتا دیا یہی ہے عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا طریقہ یہ دونوں چیزیں پیرلل چلنی ضروری ہیں بہرحال صحیح طریقہ پھر رکو کا کیا ہے ہاتھوں کو کیسے پکڑا جائے گا ہمیں مسنون طریقہ یہ پتا چلتا ہے کہ ہاتھوں کی دونوں انگلیوں کو پھیلا کر مضبوطی سے گھٹنوں کو پکڑنا سنت کے طریقے سے ثابت ہے یہاں تک کچھ حدیث میں سنت کا طریقہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو اس طرح کشادہ ختیلی کو گھٹنے پر رکھتے تھے اور انگلیوں کو کشادہ کر کے بالکل مضبوطی سے گھٹنے کو پکڑتے تھے یہاں تک کہ کچھ حوایات میں یہ بھی ہے کہ انگوٹھا گھٹنے کے اندر کی جانب ہوتا تھا تاکہ بہت اچھی سی سٹرانگ سی گرپ ہو جائے اور نی کو اچھی طرح سے سرکل کیا جائے یہ میں بتاؤں اچھی طرح سے مضبوطی سے پکڑنا گھٹنے کو اچھی طرح انگلیوں کو پھیلا کر اس لئے ضروری ہے کہ یہ گریفت مضبوط ہوگی تب ہی رکو کی باقی کیفیت جو ہم اگلی حدیث میں پڑھنے والے ہیں وہ ممکن ہوگی اگر ہلکا سا ہاتھ رکا ہوگا تو پھر قمر اور سر کی اور ٹانگوں اور گھٹنوں کی جو باقی کیفیت رکو میں ہے وہ ممکن نہیں ہو سکے گی مضبوط گریفت ہوگی تو آپ کی گریفت جب سٹرانگ ہوگی تو پھر باقی کا پوزیشن رکو کا قائم کرنا زیادہ آسان ہوگا باب نمبر سیونٹی وان رکو میں پشت کا برابر رکنا اور اس میں اتدال اور اتمنان کرنا گویا یہاں پر اب حدیث میں اس باب میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے وہاں پہ دیکھا کہ ہاتھ کیسے رکھے جائیں گے مضبوطی سے پکڑے جائیں گے اور فنگرز جو ہیں وہ سارے کے سارے نی یا گھٹنے کو انسرکل کر رہی ہیں تھم جو ہے وہ سائیڈ پہ تاکہ مضبوطی سے گھٹنے جو ہے وہ گرپ ہو جائیں اب آپ میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ پیٹ کو سیدھا رکھا جاتا ہے رکو کی قیفیت میں نمازی کی یہ ان حالتوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کوئی کمر کی درد یا کوئی شرعی عذر نہیں ہے سخت مند شخص کے لیے یہی مسنون طریقہ ہے ہاں کسی کو موروں کے درد کی تکلیف ہے کسی کو کوئی اور جوڑوں کا مسئلہ ہے تو وہ تو ظاہر ہے اس کی لیے بیماری اس کا عذر ہے وہ تو وہاں تک کرے گا جہاں تک کر سکتا ہے لیکن جو عذر نہیں ہے صحیح سخت مند آزان کمر جوڑوں ریڈ کی ہڈی والے شخص کے لیے یہی ہوگا کہ کمر بلکل سیدھی بیک بلکل سیدھی ہوگی اور ہمیں عدیس سے پتا چلتا ہے کہ سر اور کمر بلکل ایک سیدھی متوازن لائن میں ہوگا سر زیادہ اٹھا بھی نہیں ہوگا اور سر کمر سے جھکا بھی نہیں ہوگا سب اپنی اپنی نمازوں کا انکاؤنٹر کریں بس اوقات کچھ لوگوں کی گردن اوپر ہوتی ہے اور سر اوپر اٹھا ہوتا ہے اور بس اوقات سر نیچے جھکا ہوتا ہے نہیں سر گردن اور کمر بلکل ایک سیدھی لائن میں اور ادھر ٹانگیں بلکل سیدھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک دو لکڑی کے پھٹے ہیں جو آپس میں چھوڑے ہیں صحابہ اکرام کا طریقہ بلکل یہ ہوتا تھا کہ ان کی کمر سر بلکل سیدھا اور ٹانگیں بلکل سیدھی بلکل ایسے جیسے رائٹ اینگل نائنٹی ڈگری کا اینگل ہوتا ہے پرپینڈکولر بلکل ویسے ہوتا تھا اور صحابہ اکرام کی کمریں اتنی سیدھی اتنی سٹاٹک اور رکو اتنا لمبا ہوتا تھا کہ کیا ہوتا تھا پتہ نا آپ کو کہ ان کی کمروں کے اوپر آکے کبوتر ویڑ جاتے تھے ایسے لگتا تھا ان کو دیکھنے والے پرینڈوں کو اور کبوتروں کو لگتا تھا کہ گویا یہ کوئی لکڑی کا میز کوئی تختہ ہے جو اتنا سٹاٹک ہے جو اتنا سٹل ہے اور اتنا طویل رکوے کے دیکھنے والے کبھنا تھوڑی در کے بعد اٹھ جاتے تو ظاہر ہے وہ قیفیت نہیں آتی تھی صحابہ اکرام کی یہ جو مثال ہے کہ کبوتر ان کی پیٹ پر بیٹھ چاہتے تھے یہ اصل رکو کی نشانتے ہی کرنے والا عمل ہے تو گویا میں پھر پوسچر ریپیٹ کر رہی ہوں کمر سیدھی گردن سیدھی اور سر بلکل ایک لائن میں ٹانگیں بلکل سیدھی ہمیں سنت سے پتا چلتا ہے کہ ٹانگوں کا گھٹنوں کا مڑنا یا کرو ہونا سنت کا طریقہ نہیں ہے اب سمجھائی کہ یہ پوسچر کب انسان اکوائر کر سکے گا زیادہ سہولت سے اکوائر کر سکے گا اور زیادہ سے ہے لوگا اگر اس کے گھٹنوں کی گرفت اور اس کی گرفت مضبوط ہے ہاتھ رکھے ہوں گے تو کمر کا اور ٹانگوں کا سیدھا کرنا ممکن نہیں ہوگا پھر ٹانگوں کے اندر بھی ہلکا سا کرو اور لچک آئے گا اور کمر ابھی اتنی سیدھی نہیں ہوگی اگر گھٹنوں کو مضبوطی سے تھاما ہوگا تو پھر کمر اور ٹانگیں سیدھی ہونی آسان ہوگی اور یہ ویسے میں آپ کو بتا دوں نماز بنیادی طور پر ایکسرسائز تو نہیں ہے لیکن جو بلکل یہ سٹریٹ بیک اور لیکس کے ساتھ یہ بہترین فیزیکل پوسچر ہے سپائن کے لیے جوڑوں کے لیے کولوں کی ہڈی کے لیے بہترین پوسچر ہے وہ شخص جس نے یہ ریگلرلی کیا وہ بہت سے جوڑوں کی بیماریوں کمر کی بیماریوں سے بچ جاتا ہے تو لہٰذا ویسے صرف یہ پوسچر ہے اور دوسری بات کیا ہے رکو میں اتمنان بھی ضروری ہے یعنی اگدم سے رکو میں جانا اور پھر فوراں کھڑے ہو جانا یہ طریقہ بھی رکو کا طریقہ نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص اس دن پر آپ نے یہ واقعہ پڑھا تھا علاقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور اس کو کہا کہ جاں تُو پھر سے نماز پڑھ اس نے پھر نماز پڑھی پھر کہا کہ پھر نماز پڑھ پھر جا کے نماز پڑھی پھر تین دفعہ نماز پڑھنے کے بعد وہ شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا آپ مجھے سکھا دیجئے اور جب آپ نے سکھایا تھا تو اس میں آپ نے رکو میں قومے میں جلسوں میں سجدوں میں بہت زیادہ ٹھہراؤ جماؤ اتدال اور اتمنان کا طریقہ سکھایا تھا تو لہٰذا حضرت حضیفہ کی روایت سے یہ واقعہ آتا ہے اور یہ مفصل بخاری میں یہ واقعہ بھی موجود ہے لہٰذا رکو اور سجود میں آرام اور سکون کچھ کی نظر میں واجب ہے کچھ آئیمہ کی نظر میں رکو میں اور سجود میں اتمنان اور ٹھہراؤ واجب ہے اور جو کہتے ہیں واجب ہے ان کے نزدیک نماز پاطل ہو جائے گی نماز ہوگی نہیں امام شافری اور امام احمد بن حمبل کے نزدیک واجب ہے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ کرنے والوں کیلئے وعید ہے اور امام شافری اور امام احمد بن حمبل کے نزدیک اگر ان دو رکو اور سجود کے اندر اتمنان اور ٹھہراؤ نہ ہوا تو نماز دہرانی ضروری ہے کیونکہ واجب جو ہو گئی امام ابو حنیفہ کے رائے میں یہ ہے کہ نماز کو دہرانا تو ضروری نہیں ہوگا لیکن نماز بہرحال ناکس ضرور رہ جائے گی نماز ناکس ضرور رہ جائے گی اگر ٹھہراؤ نہیں ہوگا رکو اور سجود میں ہاں جی یہ تو باپ کا میسیج تھا اب حدیث حدیث پو ہنڈرین فیفٹی فور حضرت وراب نازب رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکو سجدہ سجدوں کے درمیانی نشست اسے کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں جلسہ اور رکو کے بعد کھڑے ہونا قومہ یہ سب تقریباً برابر ہوتے تھے البتہ پیام اور تشخ خود کچھ طویل ہو جاتے تھے نماز نبوی کے طول کا اندازہ کیا آپ کے نماز کے مختلف ارقان کا طول کتنا تھا مختلف تین رکن اور حصے جو پاہت سے نماز کے ان کا ذکر کیا گیا رکو جب نمازی جھکتا ہے اور اللہ کی تسبیح کرتا ہے رکو کے بعد جب کھڑے ہو کے اللہ کی تسبیح کرتا ہے اس کو قومہ کہا جاتا ہے اس کے بعد سجدہ جب سات آزا زمین پر گھٹنے ناک پیشانی چھوٹی اور پھر تسبیح ہوتی ہے اور پھر دونوں سجدوں یا سجدوں دونوں سجدوں کے درمیان یا سجدے کے بعد آرام اور اتمنان سے بیٹھ جانا جیم لام سین جالسہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا جالسہ کرنا یعنی بیٹھنا تو یہ چار حصوں کا ذکر آرہا ہے رکو رکو کے بعد قومہ پھر سجدہ اور پھر جلسہ اس کو یاد رکھنے کے لیے اس حدیث کو یاد رکھنے کے لیے کر لیجئے رکو اس ایکل ٹو کومہ اس ایکل ٹو سجدہ اس ایکل ٹو جلسہ سمجھائے جیسے ہم میتھومائٹکس میں اور الجبرا میں کرتے ہیں نا یہ نہیں یہ سارے برابر ہیں یہ سب برابر ہیں رکو اور سجود کی طول کے حوالے سے تمہیں پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان موقعوں میں ان دونوں قیفیتوں میں طویل تسبیح فرماتے تھے اور ابھی آپ نے رکو دیکھا صحابہ اکرام جنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اپنے رکو فرماتے تھے وہ قیفیت یہ ہے کہ کبوتر ان کی پشت پر آکے بیٹھتے تھے تو گویا طویل رکو اور طویل رکو اور طویل سجدہ کیسے تسبیحات کی قصرت کی وجہ سے لیکن اصل بات جو بتا چل رہی ہے کہ کیا قومہ اور جلسہ بھی سجدے اور رکو جتنا لمبا ہوتا ہے آج اگر آپ دیکھیں تو لوگ سجدوں کو اور رکو کی کیفیت کو تو پہچانتے ہیں لیکن قومہ اور جلسے کی کیفیت اور اس کا نام ہی بہت دفعہ نمازیوں کی فہرست میں ہی شامل نہیں ہوتا یعنی نماز کے جو ارکان ہے نا آپ دیکھیں آج پوچھئے گا جا کے ذرا اردگے لوگوں سے پوچھئے گا کہ قومہ اور جلسہ کیا ہے تو شاید 50% کو تو قومہ اور جلسہ کی کیفیت اور نام ہی نہیں پتاؤں گے نے لگیں گے ان کو اور پھر باقی کی جو 50% ہے ان میں سے 50% کے نماز میں یہ دونوں اگزیسٹ نہیں کرتے ہوں گے لیکن سنت کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا رکو جتنا سجدہ اتنا ہی قومہ اور اتنا ہی جلسہ ان دونوں ان دونوں ارکان کی توالت کا تذکر اور آپ نے حدیث میں بھی فرمایا تھا نا بدترین چور کون ہے بدترین چور آپ نے فرمایا وہ ہے جو یہی تو ہیں سجدہ رکو قومے اور جلسے کا چور تو لہٰذا یہ وہ چوری ہے جس سے ہمیں پرہیس کرنا ہے اور اپنی نماز کے اندر بکر صاحب دیکھیں کہ نماز ساری کی ساری بنیادی طور پر ٹھہراؤ اور جماؤ ہی تو سکھا رہی ہے ٹھہراؤ جماؤ وقار اتمنان سکون رک رک کر جلدوازی سے بچنے کی کیفیت تصویح کی جاتی ہے اور اکثریت کو ان کی تصویحات یادی نہیں ہوتی یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمارے نماز میں حسن اور اضافہ کے حوالے سے لازم ہیں اور ویسے بھی رائے یہ ہے کہ یہ سارے ارکان جو ہیں وہ واجب ہیں یہ سارے ارکان جو ہیں یہ واجب ہیں اور ان سب میں اتمنان بھی واجب ہیں اما ابو حنیفہ کی رائے ہیں کہ یہ ان تمام ارکان کے اندر طول جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے اور اگر ایسا معاملہ نہ ہوا کہ ایسا برابر نہ ہوئے تو نماز ہو جائے گی مگر ناکس ہوگی باب نمبر سیونٹی ٹو رکو میں دعا کرنا حدیث نمبر فور فیفٹی فائن فسد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکو اور سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے یہ وہی دعا ہے جو ہم یاد کر چکے ہیں سبحانک اللہ ربنا و بحمدک اللہ مغفر لی تو گویا رکو کی ایک مسنون دعا یہاں پر مذکور ہے رکو میں اس کے علاوہ اور دعائیں بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث کی تاقید سے ثابت ہیں قرآن میں الفاظ سب حس ربک العظیم جب یہ الفاظ آئے تو آپ نے فرمایا اس کو اپنے رکو میں رکھ لو تو گویا سبحان ربی العظیم یہ ایک مسنون تسبیح جو قرآن کی الفاظ سے بھی مماثلت رکھتی ہے اور آپ کی حدیث کی تاقید اور آپ کی سنت سے ثابت سبحان ربی العظیم اسی طرح یہاں پر یہ دوسری دعا سبحان اللہ ربنا وحمد اللہ مکفر پھر مسنون دعا میں سب رب الملائک ور روح پھر سبحان رب اللہ لکا رکعت ورکا آمن ورکا سلم ورکا سم ورکا مقع ورکا ورکا قدم یہ اپنے رقوع کی کیفیت اور اپنے جسم کے سارے کے سارے آزا اللہ کے حضور کیسے آجزی اور انکساری کرتے ہیں اس کا تذکرہ سبحان قدوس رب الملائک سبحان اللہ تو یہ چار پانچ تسبیحات جو ہمیں سنت اور حدیث سے ثابت ہیں عام طور پہ لوگ سبحان رب العظیم کی تسبیح پڑھتے ہیں یہاں پہ حضرت عائش رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ وہ تسبیح ہے جس میں دو اناثر موجود ہیں اگر آپ دیکھیں کہ باقی چاروں کی چاروں تسبیح ات اس میں اللہ کی حمد ہے اور اللہ کی تعریف ہے صرف اور صرف تحمید ہے لیکن یہاں پر یہ جو دعا حضرت عائش رضی اللہ عنہ کی روایت سے آ رہی ہے اس میں تسبیح کے ساتھ دعا بھی موجود ہے اللہ مغفر لی اور ویسے بھی آپ کو بتا دعا کے آداب کیا ہے پہلے اللہ کی حمد سنا کرنا اور پھر دعا کرنا تو گویا اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رکو میں تسبیح کے ساتھ دعا کی جا سکتی ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ رکو میں دعا جائز ہے لیکن اس میں عائمہ اکرام کی رائے فرق ہے امام مالک کے نزدیک رکو میں دعا مکرو ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی رائی یہ ہے کہ رکو میں لیکن امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک رکو میں دعا اور تسبیح دونوں جائز ہیں اور یہ حدیث واضح طور پر امام مالک اور امام ابو حنیفہ کی رائے کو رد کرتی نظر آتی ہے کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے حضرت احمد بن حنبل کی رائے امام بخاری کی اس حدیث کے حوالے سے درست ثابت ہوتی ہے تو گویا دعا کی جا سکتی ہے لیکن رکو میں دعا صرف اور صرف اس ہی مسنون دعا کے حوالے سے خوکی خود سے خود کوئی اور کلمات کوئی اور مسنون دعائیں یا کوئی قرآنی دعائیں رکو میں شامل نہیں کی جا سکتی صرف اور صرف یہی مسنون دعا دعا کے لئے شامل کی جا سکتی ہے اسی سے آئے کہ آپ یہ دعا پڑھتے تھے قرآن مجید پر عمل کرتے تھے تو گویا یہ مسنون دعائیں اپنی رکو میں شامل کی جا سکتی ہیں اس میں یہ یاد رکھئے کہ یہ دعائیں ان کو مختلف قیفیت میں ادا کیا جا سکتا ہے یہ دعائیں ایک دعا بھی مثلا ہمیں پتا چلتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ سبحان ربی العظیم کا تین دفعہ کہنا مستخب اور افضل ہے تو کم از کم یہ تصویحات تین دفعہ پکاری جائیں گی اور بہتر یہ ہے کہ تین سے زائد پکاری جائیں پانچ دفعہ سات دفعہ نو دفعہ پکارنا بھی سنن سے ثابت ہے ان کو ایک ہی کو اتی دفعہ پکارا جا سکتا ہے ان میں سے کبھی ایک تسبیح اور کبھی دوسری تسبیح بھی پکاری جا سکتی ہے یعنی ایک دفعہ رکو میں ایک تسبیح پڑھ لی اور دوسری دفعہ دوسری رکو میں دوسری رکو تسبیح پڑھ لی اور ان کو ملا کر بھی پڑھ جا سکتا ہے لیکن گنتی کو آڈ ہی رکھا جائے گا باب نمبر 73 حدیث نمبر 457 حضرت ابو حرر رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب امام سمی اللہ لی من حمد کہے تو تم بربنا لق الحمد کہو کیونکہ جس نے یہ کہا جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ ہو گیا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں آگے جلنے سے پہلے پھر وہی بات دیکھ لیجئے کہ نماز کیا ہے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے نماز گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے نماز کے مختلف سٹیپ مختلف عمل ایک ایک عمل بزاتے خود گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بن رہا ہے وہ آزان سے لے کے سلام کے پھیرنے اور نماز کے انتظار میں رہ کر دعائیں کرنا یہ سارے کے سارے جنت کی طرف ایک قدم ہے جنت کے تالے کو کھولنے کی تیاری ہے اور گناہوں کی پکشش کا ذریعہ نماز جہنم سے دور کرتی ہے جہنم کی آگ کو بجھانے کا ذریعہ بنتی ہے گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے اور جنت کے قریب سے قریب تر نمازی کو کر دیتی ہے یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب امام کہے جب مقتدی سنیں گے تو وربنا ولک الحمد کا کلمہ کہیں گے ہمیں یہ دونوں کلمات حدیث اور سنت سے ثابت ہیں امام شافعی امام احمد دونوں کلمات کا کہنا جو ہے اس کا تصور دیتے ہیں مطلب اس میں فرق یہ ہے کہ کچھ آئمہ کی رائے یہ ہوگی کہ امام تصمی یعنی سمی اللہ لیمان حمد کو تصمی کہا جائے گا اور تحمید کہا جائے ربنا ولک الحمد کو تو کچھ کی رائی یہ ہے آرام فرق ہے کچھ آئمہ کی رائے ہوگی کہ ایک کلمہ امام نے کہنا ہے اور دوسرا کلمہ مقتدیوں نے کہنا ہے کچھ کی رائے ہے کہ دونوں کچھ کہیں اور مالکی رائے کیا ہے کہ امام تصمی یعنی سمی اللہ لیمان حمد کہے گا اور مقتدی صرف ربنا ولک الحمد کہے گا میں پھر دور آ رہی ہوں کہ شافعی اور حمبلی مسئلق میں دونوں یعنی امام اور مقتدی دونوں کلمات کہیں گے اور حنفی اور مالکی رائے کیا ہے کہ امام تصمی اور مقتدی تحمید کہیں گے یعنی شافعی اور مالکی رائے میں یہ ہے کہ امام نے تحمید نہیں کہنی اور مقتدی انہیں تصمی نہیں کہنی لیکن شافعی اور حمبلی اس رائے کو تردید اس حوالے سے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مقتدی صرف تحمید نہیں کہہ سکتا کیونکہ مقتدی کو ایک تو ہر عمل مقتدی کو ہر عمل امام کے پیچھے کرنا ہے اور امام سے بڑھ کے نہیں کرنا امام سے بڑھ کے بھی نہیں کرنا اقتداء کی شرط کیا ہے کہ کام امام کے پیچھے یعنی بعد میں بھی ہو اور امام سے بڑھ کے اور تجاوز میں بھی نہ تو اگر امام نے ربنا ولکل حمد نہیں کہا اور مقتدی نے کہہ دیا تو یہ اقتداء کی شرط سے بڑھ جائے گا تو لہٰذا امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ امام دونوں کہے گا اور مقتدی بھی دونوں کہے گا ورنہ کم از کم ایک کہے گا تو مقتدی امام سے بڑھ رہا ہو گا اور یہ بات ذہن کو لگتی بھی ہے ویسے اکیلی نماز میں سب کا رائے اجماع ہے سب آئیما کا اجماع رائے ہے کہ اکیلی نماز میں سب دونوں کہیں گے حدیث نمبر نمبر 74 حدیث نمبر 458 458 حضرت ابو حریر رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ بلا شبہ میں نبی کی طرح نماز پڑھتا ہوں اور حضرت ابو حریر زخور عشاء فجر کی آخری رقت میں سمی اللہ حلمان حمدہ کے بعد قنود پڑھا کرتے تھے یعنی مسلمانوں کے لئے دعا کرتے تھے اور قافلوں پر لانت کرتے تھے جب رقو ہی کا تذکرہ جاری ہے تو رقو سے اٹھ کر سمی اللہ حلمان حمدہ کے بعد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی سنت جو کہ نبی کی سنت سے مشابہت رکھتی تھی رقو سے اٹھ کر سمی اللہ حلمان حمدہ تحمید کے بعد قنود کا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے آپ کو پتا ہے کہ دعا قنود دو طریقوں سے پڑھنا سنت اور حدیث سے ثابت ہے رکو میں جانے سے پہلے اور رکو سے اٹھنے کے بعد یہاں پر کونسا طریقہ ثابت ہو رہا ہے رکو سے اٹھنے کے بعد کا طریقہ ثابت ہو رہا ہے اور دوسری بات کیا پتا چل رہی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکو سے اٹھ کر قنود کرتے تھے تو صرف قنود نے کافروں پر لانت کی دعا اور مزید دعاوں کا طریقہ بھی اختیار کرتے تھے دو باتیں پتا چل رہی ہیں دوسری بات یہ پتا چل رہی ہے کہ جب رکو کے بعد قنود پڑھا جائے تو اس میں دعا بھی کی جا سکتی ہے یہ سنت سے ثابت کر رہا ہے حدیث نمبر 459 حضرت نصر رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا فجر اور مغرب کی نماز میں قنود پڑھی جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے جب آپ نے رکو سے سر اٹھایا اور فرمایا سمی اللہ خلم خمد گویا یہ کلمہ تسمیع کا کلمہ امام اونچی آواز میں کہے گا تو ایک شخص نے پیچھے سے کہا ربنا ولک الحمد حمد قصیر طیب مبارق فی جب شخص بولا میں نے تب آپ نے فرمایا میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ اس بات پر باہم سبقت کرتے تھے کہ کون اس کو پہلے قلم بند کرے گویا فرشتوں کا بھی سبقت لے جانے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اس بات پر خریص ہیں کہ نیکیاں کرنے والوں کی نیکیاں کلم بند کرنے پر خریص ہیں آج انسانوں کا رویہ ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے میں خریص ہیں ایک دوسرے کے نقص نکالنے اور اچھالنے میں خریص ہیں وہ کہتے نا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت سے آدھا کونسی یہ محنت زبط نفس اپنے آپ کو عیب جوئی کے نفس غلط عادت سے رکھیں لوگوں کے عیبوں کو ڈھونڈنے قرید تلاش کیا ہے حدیث کے الفاظ دھو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص کسی کی عیبوں کے در پہ ہو جاتا ہے یعنی اس کی عیبوں کی ٹو لگاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی اس کی عیبوں کے در پہ ہو جاتا یہاں تک کہ اس عیب تلاش کرنے والے کو اس کے گھر میں زلیل اور رسوہ کر کے رکھ دیتا استغفر اللہ رب تو یہ تجسس کرنا ٹو لگانا کریت کرنا لوگوں کے غلط کام اور عیبوں کو تلاش کرنا یہ انتہائی ناپسند دیتا رویہ اور دوسری بات کونزی اگر عیب پتہ بھی چل جائے تو مومن کیا کرتا ہے مومن تو شریف نفس ہوتا ہے شریف تباہ ہوتا عیب پتہ چل جاتا تو کس حرس میں عیب پر پردہ ڈالتا ایک تو وہ گندگی کے دیر کو اچھالتا نہیں دوسری بات ہے کہ عیب پر پردہ کیوں ڈالتا ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا کوئی گناہ معاف کیا جائے تو تم لوگوں کو معاف کرو اور تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے عیبوں پردہ ڈالے تو تم لوگوں کی عیبوں پر نگاہ رکھنے اور ویسے بھی حدیث کے تعقید کیا ہے کہ آپ نے کیا فرمایا تھا نیکی میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو نیکی میں علم میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور مال اور دنیا کی نعمتوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تو اللہ ہمیں بھی لوگوں کی بھلائیوں کی طرف نظر رکھنے حسد نہیں رش کرنے کی اجازت اطاب فرمائے اچھا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمی اللہ علیہ من حمدہ کہا تو صحابہ اکرام جو فستابق الخیرات کرتے ہیں دیکھیں فرشتے بھی فستابق کر رہے ہیں صحابہ بھی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں تو صحابی نے کیا کہا حمد قصیرا طیب مبارق فی ان کلمات کا اضافہ فرمایا یہ بالکل وہی تسبیح ہے جو نبی صلی اللہ علیہ علیہ کی سنن سے بھی ثابت ہے آپ تسبیح کرتے تھے رکو میں رکو سے کھڑے ہوتے آپ فرماتے تھے میرے رب نے میری تسبیح سن لی رب نے میری حمد و سن سن لی رب تیرے لی تعریف ہے اور پھر خوبصورت سی یہ تسبیح کون سی حمد قصی رن کہ میں صحابی کی تسبیح کو پسند فرمایا اور اس کا عجر بھی بتایا یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ جب ہم رکو سے اٹھتے ہیں تو مقتدی اونچی آواز میں بھی تسبیح کر سکتے ہیں اونچی آواز میں بھی تسبیح کی جا سکتی ہے اور پھر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ غیر معصور ذکر جائز ہے غیر معصور ذکر جو ہے وہ جائز ہے بس شرط کہ غیر معصور معصور کے مطابق ہو اور اونچی آواز میں بھی جائز ہے اور اس کلمہ کی فزیرت بھی پتہ چل رہی ہے کتنا زیادہ اس کا عجر ہے کہ فرشتے لپک لپک کر اس کے عجر کو لکھنے اور کلم بند کرنے کے لئے بڑھ رہے تھے گویا یہ وہ کلمہ ہے جو قومے میں طول کا ذریعہ بنتا ہے یہ وہ کلمہ ہوگا یہ وہ تصویح کے کلمات ہوں گے جو قومے میں طول کا ذریعہ بنیں گے تو گویا آپ دیکھیں گے کہ جہاں ہم قومہ اور جلسہ تو گویا اب اگر آپ رکو کا سارے کا سارا طریقہ جو ہے اس کو سم اپ کر لیں تو رکو کا طریقہ پھر آج ہم نے دیکھا کیا ہے رکو میں جانے سے پہلے تکبیر پکاری جاتی ہے امام مونچی آواز میں تکبیر پکارتا ہے اور مقتدی اپنے دل میں تکبیر بھی سیدھے ٹانگیں بھی بلکل سیدھی گھٹنے بینڈ نہیں کریں گے یہ پوزیشن زیادہ آسان ہو جاتی ہے اگر دونوں پاؤں کے درمیان ہلکا سا وقفہ اور ہلکا سا گیپ ہو اس کے بعد کمر بلکل سیدھی اور کمر گردن اور سر بلکل برابر نگاہ اکثر روایات میں ہمیں پتہ چلتا یہاں پہ حدیث سے بتایا نہیں گیا لیکن اکثر روایات میں نگاہ کے حوالے سے دو جگہ حدیث میں مذکور ہیں ایک تو حدیث میں یہ واقعہ آتا ہے کہ نگاہ سجدے کی جگہ پر ہوگی رکو میں اور کچھ روایات میں آتا کہ دونوں یہاں وہاں ہوگی ہے یہاں ہوگی اور دونوں ملتی جلتی ہلکا سو تفاصل ہے اس میں پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ رکو تویل ہوگا اس میں اتمنان ہوگا اس میں ٹھہرا ہوگا اس رکو کو تویل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا تسبیحات ہم نے پانچ مسنون تسبیحات یا نو دفعہ دوہرا لی جائیں مختلف تسبیحات الگ الگ رکو میں پڑھی جا سکتی ہے اور ایک ہی رکو میں ان کو جمع کر کے ان کی تعداد کو اور یعنی وطر کر کے پڑھنا یہ سنت سے ثابت ہے پھر اس کے بعد یہ کہ رکو سے کھڑے ہونے پر سمی اللہ خلی من حمدہ اکیلی نماز میں تحمید اور تسمید دونوں کہی جائے گی اور مقتدی اور امام باجمات نماز میں خیفیت ہم پڑھ چکے ہیں سمی اللہ خلی من حمدہ کے بعد حمدن قصیرن تویبن مبارک انفی کے قلمات کا اضافہ دو فضیلتیں دے گا ایک تو قومہ کو طول دے کر سنت کے اتبا کا عجر ملے گا اور افضل قومہ وہ ہے جس میں طول ہوگا اور دوسری بات ہے یہ وہ تسبیح ہے جو بہترین افضل کلمات اور بہت زیادہ عجر و سواب والی تسبیح ہے اب اس میں یہ بھی یاد رکھئے گا کہ قومہ بزات خود ابھی اگزسٹ نہیں کرتا تھا تو آج ہم اپنے قومے کی اصلاح کا طریقہ اختیار کریں گے اس کے بعد رکو سے کھڑے ہو کر بھی قنود پڑھا جا سکتا ہے ایک حدیث میرا دیر قیام کرتے کہ ہم کہتے کہ آپ بھول گئے ہیں گویا یہ ہے وہ قومی کی قیفیت آگے جا کے ایک حدیث میرے پاس اب اس وقت موجود نہیں ہے لیکن انشاءاللہ کل پڑھیں گے لیکن اس کی شرح کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی جاؤ کہ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد آپ نے آگے جا کے حدیث آئے گی آپ نے ہاتھ کھڑا اٹھائے اور آپ نے دعا مانگی اور آپ نے دعا ایک قنود پڑھا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی آپ نے لانت کی کچھ کفار پر ان کے نام لے کر تو گویا رکوع کے بعد جب قومہ ہے تو قومے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی جا سکتی ہے دعا قنود پڑھی جا سکتی ہے اور مردوں کے نام لے کر دعا کی جا سکتی ہے اور اونچی آواز میں بھی دعا کی جا سکتی ہے تو یہ قنود کے دو پڑھنے کے موقع ایک رکوع سے پہلے اور ایک رکوع کے بعد دورا لیجئے دعا قنود جب رکوع سے پہلے پڑھی جاتی ہے تو اس کا طریقہ قیام میں ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا قیام میں قیام میں وطر کی آخری رکعت میں جب دعا قنود پڑھی جاتی ہے تو سورہ فاتحہ اور قرآن کی تلاوت میں سورہ اخلاص کا پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر کی آخری رکعت میں ثابت ہے سورہ اخلاص کے پڑھنے کے بعد تکبیر کہی جاتی ہے رفا یدین ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اور پھر قیام ہی کی کیفیت میں ہاتھ باندھ کر دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر نہیں ہاتھ باندھ کر دعا قنود پڑھی جاتی ہے اور قیام کی حالت میں رکوع سے پہلے جب دعا قنود پڑھا جاتا ہے تو ایک تو یہ کہ ہاتھ بندے ہوتے ہیں دعا کی طرح اٹھے نہیں ہوتے اور دوسرے دعا نہیں کی جاتی صرف دعا قنود ہی پڑھی جاتی ہے جو قنود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے میں سے کوئی ایک دونوں یا سب پڑھے جا سکتے ہیں رکو کے بعد جب دعا قنود پڑھی جاتی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا رکو سے اٹھنے پر اللہ کی تصمیع اور تحمیت اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا قنود کا پڑھنا رکو سے پہلے اور رکو کے بعد کیا فرق یہ اس میں ہاتھ باندے جاتے ہیں یعنی قیام کی قیفیت والی قنود میں ہاتھ باندے جاتے ہیں لیکن رکو کے بعد ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں قیام کی قیفیت میں جب قنود پڑھی جاتی ہے تو صرف قنود دعا قنود ہی ادا ہو سکتی ہے مسنون دعا قنود ادا ہو سکتی ہے لیکن رکو کے بعد جب دعا قنود پڑھی جاتی ہے تو اس میں قنود نازلہ مسنون قنود اور اس کے علاوہ مسنون دعیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں یہ صناتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے رَبَّنَا لَا تُزِي قُلُوبَنَا مَعْدَ إِسْخَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِنْ لَتُنْكَ الرَّخْمَةِ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَامِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّا وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ وَاللَّهِ لَهَا إِلَّا أَنتَ نَسْتَقْبِرُكَ وَنَتُوبُ عَلَيْكَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِيْسَةِ عَمَّا يَسْفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِّ الْآلَمِينَ آمِن